نائنٹی فور کے خصوصی پروگرام کے ساتھ تھا فرمیزبان میاں ندیم احمد حاضرِ خدمت ہے تعلیم کسی بھی معاشرے کا ایک انتہائی اہم شعبہ ہے اور تعلیم کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو خاتین کا بہت بڑا رول ہے ملکی ترقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خاتین نے اپنا بہت اہم رول جو ہے وہ پلے کیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ کالج گومن یونیورسٹری فیصلہ باد میں وائس چانسلر صاحبہ جن کی ابھی تیناتی ہوئی ہے میڈم سوفیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچیں اور کیسے وہ اس یونیورسٹری کو جو کہ فیصلہ باد میں پہلی ومن یونیورسٹری ہے اس کو وہ کیسے آگے لے جائیں گی اور ہماری یہ جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے وہ کیا اقدامات کرنا چاہتی ہیں کیا ان کا مشن ہے سب سے پہلے تو میڈم ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ کی بطور وی سی جو ہے وہ یہاں تیناتی ہوئی ہے میڈم ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والے ہمارے سننے والوں کو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جو تعلیمی کیریئر ہے اس کا آغاز کیسے کیا چونکہ آپ ہمارے بچیوں کے لیے ایک رول موڈل ہیں تو اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی اور اس مقام تک آپ کیسے پہلے میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ چاہرے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنی سیٹ سنبھالتا ہے اس کو شد میڈیا میں آنے کا شوق بہت ہوتا ہے حالانکہ میری کوئیسٹن سے تھوڑا سا لیکن میں یہ واضح کرنا چاہوں کہ چونکہ ایک ڈیڑھ ماں سے ہماری یونیورسٹی کے اس وقت کوئی بھی اگر میں اس کو سربرا نہیں تھا تو بچیوں کی بچیوں کے پیرنٹس میں ایک تھوڑی سی سینس آف انسیکیورٹی آ رہی تھی تو میرا اس وقت پرپز ان سب کو ایک میسیج دینے کا ہے کہ آپ کم از کم وہ فکر اب اپنے دور کیجئے ماشاءاللہ ہم یہاں موجود ہیں میری سارے فیکیلیٹی کی تیم موجود ہے ہم سارے ان کی کلاسز پرپر ٹائم پہ ہوں گی جو ان کے باقی مسائل ہیں ہم اس کو سنیں گے اور تاکہ جو آپ کا ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہم سے ٹوٹ گیا تھا ہم اس کو بحال کر سکیں میری لیے سب سے بڑا پریبلیج یہ رہا یہ والد تو پڑے لکھے تھے ہی وقالت کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے میری والدہ ماسٹرز کیا ہوا ہے اور نائنٹی سیونٹی کے قریب جس وقت پنجاب انیورسٹی سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے تو ان کا ایک ویژن تھا کہ اپنی بچیوں کو میں نے تعلیم دے گی میری والدہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ اگر میں یونیورسٹی تک پڑھ کے آئی ہیں تو کم از کم میری بچی یونیورسٹی تک تعلیم ضرور حاصل کر تو اگر ماں کا ساتھ ہو تو بیٹیاں تعلیم میں ہمیشہ آگے جاتی ہیں پھر ڈسٹرکٹوبا ٹیکسنگ میں میں نے اپنے میٹرک میں اپنے پورے ڈسٹرک میں ٹاپ کیا تھا میری بوٹ کی پوزیشن تھی اس کے بعد ایف ایسی کمپلیٹ کی ایف ایسی کے بعد میری ایگری کلچر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور وہاں پہ بھی میں تو آؤٹ اوپن میرٹ پہ رہی ہے اس کے ساتھ تھا اپنے تمام سکولشپس میں نے اپنے میرٹ کے وین کیے ہیں اس کے بعد کی میری تمام تعلیم بی ایس آنرز ایم فیل اینڈ اپ ٹو پی ایچ ٹی میری اسی مادر علمی سے 2007 میں اپنی دس سال سرویس کمپلیٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی آف سرگودہ کو ایسیسٹن پروفیسر جوائن کیا فائیو یرز وہاں سرویس کیا اور اس کے بعد 2011 میں نے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلہ پاد کو ایسی ایسیسیٹ پروفیسر جوائن کیا اب آلماسٹ مجھے سیونیورز وہاں ہو چکے ہیں 2014 میں میں پروفیسر ہوئی ہوں اور جو آج میں اس سیٹ پر بیٹھی ہوں تو اس کے پیچھے کہنے کو یہ چند لمحے لگے ہیں لیکن یہ بائیس سال میری سرویس ہو چکی ہے اور تعلیم کا سفر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سالوں پر مہیت ہے یہ والی جو اگر آج اس سیٹ کے حوالے سے میں اگر آپ سے بات کروں تو چونکہ یہ بھی انٹیرم پلیسپنٹ لیکن اس چھ ماہ کی عرصے میں جو کچھ چیزیں میں نے ہیں کہ وہ میں کم از کم یہاں پر ان چیزوں کو نبتا سکوں جو ہمارے پاس مسائل ہیں فیکیلٹی کے حوالے سے جو ان کو فسیلٹیز کا ہے ان کو میں میکسیمم فسیلٹی دے سکوں ہماری سٹوڈنٹس کو جو مسائل آ رہی ہیں میں اس کو دیکھ سکوں ہم اپنا کریکولا میں اس کو چیک کر سکوں تاکہ ہمارا کریکولم جو ہے فرام دا اکڑیمی کانسل چونکہ اس نے ہم نے ہونا ہے بورڈ آف سٹڈی سے ہونا ہے تاکہ اس کو ہم ایک چی سی کے جو ہمارے پاس گیون رولز ہیں اس کے تحت ہم اس کو سنکرونائز کر سکیں اور کریکولم کے بعد ہمارے پاس جو فسیلٹیز کے حوالے سے ہے الحمدللہ کل پرسوں سے تمام جو ہمارے پولیٹیکل ہیں وہ آتے رہیں اور مجھے انہوں نے اپنی پوری سپورٹ کا یقین دلایا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں فوری طور پر یہاں بچیوں کے لیے ایک جو پانی کا پلانٹ اگر وہ دے سکیں ہماری بچیوں کو یہاں پر ٹرانسپورٹ کا ایشو بہت زیادہ ہے ان سے پھر میں نے ٹرانسپورٹ کی ریکویسٹ کی تھی کہ میں کم از کم دس پسوں کی فوری ضرورت ہے انڈے ہیو کنسیڈیڈ کہ انشاءاللہ دے ویل ہیلپ آؤٹ بھی باقی جو ہمارے لانگ ٹرم پلان ہیں دیکھیں اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری اس پر یونیورسٹی کو نیو کیمپس کے لیے ایک سو چینوی اکڑ جگہ ابھی تک مل چکی ہے گرمنٹ سے دوران جتنے بھی کو جو لیگل ہیچ ہے یا فریم ورک ہے اس میں میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکی ہے لیکن باقی ایک چیز ابھی بہت سے سننے میں کئی لوگ آ رہی تھی کہ جی شاید ہمیں نوکلیوں سے نکال دیا جائے یا یہ ایسا کر دیا جائے تو آج چونکہ مجھے اس فورم کے توسط سے موقع میلا ہے کہ میں سب کو جواب دے سکوں لیکن جو آلریڈی یونیورسٹی کا امپلائی ہے اسے کوئی نہیں نہیں کیونکہ جہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کے رولز ہیں ہم اس رولز کو فالو کریں جو آلریڈی اویلیبل ہے ہم اس کو اسی طریقے سے کیونکہ میں صرف ان کو کنٹینیو کر سکتی ہوں تو میں کنٹینیو ضرور کروں ایک چیز بلکہ میں نے اس دن دیکھی تھی کہ کچھ لوگ ہمارے جو آلریڈی ڈی پیل پر تھے تو ان کے جو چارجز یا ریٹ کہیں انہیں مل رہا تھا وہ ہمارا اس وقت اگزسٹنگ گرمنٹ کا جو ہمارا کمشنر آفیس اپروڈ کرتا ہے وہ نہیں تھا بلکہ اس سے کم تھا تو میں نے انہیں فوری طور پر کہا ہے کیونکہ ہمیں لیبر لاز کو فالو کرنا ہے اور اس کے تحت ہمیں دیکھتے ہوئے جو اگزسٹنگ رولز ہوں گی وہ اگر جو اس کا ریٹ ہوگا ہم اس کے اوپر انہیں پی کریں گے اور اس کو ہم فالو کریں گے باقی آپ کو اندازہ ہے کہ یونیورسٹی کے کچھ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم جو گورمنٹ کے جس جسٹرہ کے فریم ورک آئیں گے ہم اس کو فالو کریں گے اور چونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے ہماری گورمنٹ میرٹ ایک سلوگن لے کے چل رہی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی یہاں پہ جتنی دیر تک میں ہوں ہم اپنے میرٹ کے سلوگن کو ہر صورت ممکن بنائیں گے تاکہ کسی کی دیلہ ذاری نہ ہو کسی کی کسی حوالے کے اگر وہ سمجھتا ہے تو آپ نے دو ایشوز کی بات کی ایک تو پینے والے پانی کی بات کی دوسرا آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی اس کے علاوہ اور کون سے چیلنجز ایسے ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ ان کو کیسے جو ہے وہ مینج کریں گے سے پہلے ہماری یہاں پہ میڈم بلکہ ہماری جیسی یونیورسٹی سے محترمان تھی نورین عزیز قریشی صاحبہ انہیں نے اس یونیورسٹی کو بڑے بھرپور اور احسن طریقے سے چلایا ہے تو مسائل میں تو دیکھیں جب گر ہم امپروومنٹ کی بات کریں تو اب جتنا بھی کام کر لیں گے آپ کو امپروومنٹ کا موقع پھر بھی نظر آتا ہے یہاں بچیوں کے ہوسٹل کا ایشو بہت زیادہ ہے کیونکہ مورننگ کلاسز بھی چلتی ہیں اور ایوننگ کلاسز ایوننگ کلاسز کی بچیوں کو جو دور دراز علاقے سے ہیں ان کا یہاں آنا پھر ویژن دوارہ پہ جانا پھر انہیں کون چھوڑنے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جس کے لئے ہمیں بچیوں کے ہوسٹل کی فسیلیٹی ہے ابھی ہمارے پاس بچیوں کے ہوسٹل کی فسیلیٹی بہت کم ہے ایک ہم لوگوں نے بلڈنگ رنٹ پہ لی ہوئی ہے جس میں ہم ان کو مینج کر رہے ہیں لیکن اس طفح کا جو ایڈمیشن میں ہمارے پاس بہت دور دراز سے بہاولپور سے ساہی وال بھی حالانکہ ہمارے قریب ہے ہمارے پاس ڈی جی خان سے بچیوں کے ایڈمیشن ہوئے ہیں لیکن ہم انہیں ہوسٹل میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ لانگ ٹرم پلیننگ ہے کیونکہ ہوسٹل وہیں پہ ہو سکتا ہے جہاں آپ کو جگہ پھر اس کی فنڈنگ اس کا ٹرینڈر اور وہ سارا پروسیجر ہے اس کے لئے پی سی ون تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے لیکن فوری طور پر جتنی چیزیں ممکن ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں اس وقت یونیورسٹی میں کون کون سے ڈگریز جو ہیں اس یونیورسٹی میں کروائی جا رہی ہیں اور کون سی نئی جو ڈگریز ہیں وہ مطارف کروانے جا رہی ہیں اس وقت ہمارے اس یونیورسٹی میں انٹر کالیج چونکہ یہ پہلے ڈگری کالیج کی طرح ہے تھا تو انٹر کالیج جو ہے وہ بھی اس کا کونٹیچوٹ کالیج کے طور پر چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیکالیٹیز ہیں جس میں اگر بی ایس کی ڈگرییاں اور ایم ایسی کی ڈگریز ایم فیل کی ڈگری پی اچڈ تک ہو رہی ہے لیکن پی اچڈ کی ڈگری چند ڈسپلنس میں ہے ایم فیل جو ہے وہ پہلے دو تین سال پہلے زیادہ ڈسپلنس میں شروع کیا گیا تھا لیکن ایچی سی کی ریکوائرمنٹ ہم پوری نہ کر سکے تو یہ یونیورسٹی تو بہت سے ڈپارٹمنٹس میں ہمیں اسے بند کرنا پڑا اب جو نئی ڈگرییاں فیل حال ہم کوئی شروع نہیں کریں گے کیونکہ ڈگری کو سٹارٹ کرنے کے لیے دیکھیں ایک پرپر پلیٹ فارم ریکوائرڈ ہے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈگری کے جن بچوں کو ہمیں شروع کرنا ہے کیا ہمارے پاس ان بچوں کو پڑھانے کی جگہ ہے نمبر ٹو ہمارے پاس فیکالیٹی ہے اور پھر اس کی باقاعدہ سکیم اور اس کی پرپوزل ہماری اکڈیمی کانسل سے پروف ہوتی ہے تو اس کو ایک لمبا پروسیجر چاہیے لیکن اس وقت جو ہمارے پاس ہے کہ میرے پاس مین پاور کی کمی ہے تو نئی ڈگری کی تو ابھی ہم فیل حال کسی بلکل نہیں شروع کریں گے ہاں اس مین پاور کو چونکہ انٹیرم پلیسمنٹ پہ ہمیں بھی فوری طور پہ جو ہے ویسٹنگ فیکالیٹی کا ایک آپشن ہوتا ہے جس کے ذریعے کر کے تاکہ جتے ہیں بچوں کو ہم لے چکے ہیں ان کی ٹیچنگ کی نیٹ اور اس میں ہم جو ایم فیل کی ریکوارمنٹ ہماری اچھی سی کی طرف سے ہے کہ کوئی بھی ویسٹنگ فیکالیٹی پہ بھی جو ہم نے لینا ہے وہ ایم فیل کی شرط ہوئے کے بغیر ہم نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہمارے میرٹ کی پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی میٹنگ کر رہے ہیں کہ جو ہم ویسٹنگ پہ بھی لیں وہ بچے وہ لیں جو اچھے ٹیچر کے طور پر ڈلیبر بتائیے گا کہ خاتین کا آگے فیل میں جا کے جو ہے وہ کن کن شعبہ جات میں جو ہے وہ آپ چاہیں گی کہ ہماری بچیاں جو ہیں ان شعبہ جات میں جا کے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں تعلیم اٹس سیلف ایک بہت بڑی ضرورت ہے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی منٹل گرومی کے لیے اور اگر کوئی خاتون جوب نہیں بھی کرتی تعلیم کو یوٹیلائز کرتی ہے تو باقی اگر ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے میں کہوں تو بچوں کو اپنے اپٹی چوٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے کئی دفعہ ایک ریٹ پریس چل پڑتی ہے کہ یہ شعبہ بہت اچھا ہے پیرنٹس بچوں کو فورس کرتے ہیں لیکن بچے کی انٹرسٹ نہیں ہوتے تو اگر میں شعبہ جات کے حوالے سے کہوں تو دیکن ٹیچنگ لائن بچیوں کے لیے بہت اچھی ہے لیکن ہمارے پاس فوڈ سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس ہوم اکنومکس کا ڈپارٹمنٹ ہے ہومن نیٹریشن اینڈ ڈیٹیٹکس پبلک ایڈمیسٹریشن کمرس میرا اپنا اکنومکس ڈپارٹمنٹ ہے تو سائنس کے ڈسپلن سوشل سائنس کے ڈسپلن مینجمنٹ کے ڈسپلن اور اسی طریقے سے جو ہمارے آرٹس کی ہمارے پسوردو اور بھی سب موجود ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بچہ کیونکہ دیکھیں اڈمیشن میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم نے میرٹ کرتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ سائنس کے سبجیکٹس میں ایسی کنڈیشنز ہیں کمپیوٹر سائنس ہے آئی ٹی ہے جس میں زیادہ مارکس کے بچے اپلائی کر دیتے ہیں تو بے شک اگر کوئی سی بچے کی اپنا اپٹیچوٹ بھی ہو لیکن اگر اس کے نمبر کم ہے تو ہم داخلہ نہیں دے پاتے ہیں تو اسی لیے وہ میرٹ کی بیس پہ ہماری جو سیگریگیشن ہو جاتی ہے مختلف دسپلنز میں لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے جس طرح آپ کرتایا کہ میرے پاس اس نئے اڈمیشن کو اگر میں ڈال کے گنوں تو اس وقت ساڑھے بارہ ہزار سے زیادہ کی سٹرینٹھ موجود ہے جو ہمارے پاس بچیاں اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور یہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھی خاصی تازات ہے ان کو پروپلی ساری فسیلیٹیز دینا اور ان سب کو لے کر چلنا ساتھ ساتھ ہمارے پاس تمام ساتھ ساتھ موجود ہیں جو ان کی کیریئر کانسلنگ بھی کرتے ہیں انہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ جب اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر کے جائیں تو وہ آگے کن کن شعبہ جات پہ ہیں کیونکہ ایک شعبہ جس میں بچے پڑھ کے دیکھ سٹر میرا اپنا اکنومکس ہے وہ صرف ٹیچنگ نہیں رہ جاتی وہ بینکنگ میں جا سکتے ہیں وہ ریسرچ میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے مختلف اکاؤنٹس کے شعبہ جات ہیں ان میں بھی بچیاں جا سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ صرف اور صرف تعلیمی نہیں جو ہماری ہم نسابی سرگرمیاں ہیں وہ بچیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بچیوں کو کانفیڈنٹ کرنے کے لیے ان کا سیلف اسٹیم بحال کرنے کے لیے انہیں آگے اپنے جو اکانومی کے رستوں میں ہم نے اگر ان کو آگے لے کے جانا ہے ان کو گروہ دینی ہے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اب ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو ہم نسابی سرگرمیاں ہیں وہ بھی بچوں میں ہم اسی طریقے سے ایکٹیویٹ کریں تاکہ ان کے اندر جو ان کا کانفیڈنس بیلڈنگ کیونکہ کچھ بچوں میں صلاحیتیں زیادہ پڑھنا ہی کی ہوتی ہیں کچھ میں یہ دوسری صلاحیتیں بھی بہت سی ہوتی ہیں جو ان کا ایموشنل کوشنٹ ہے اس کو بھی بہال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے تو انشاءاللہ جتنا ہے میرے پاس ٹائم ہے اس ٹائم میں میں بھرپور کوشش کروں گی کہ اللہ تعالی نے جو ذمہ داریاں میرے اوپر ڈالی ہیں میں ان سے نبرداز ماں ہو سکوں اور میں پروپلی پرفارم وزیراعظم کا پروگرام کلین اینڈ گرین پاکستان اس کے حوالے سے آپ اپنے سٹورنٹس میں کیا ویرنس پیدا کر رہی ہیں یونیورسٹری میں آپ نے کونسی ایکٹیوٹیز کی ہیں اور خصوصی طور پر میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو وزیراعظم پاکستان اور چیف جسٹرس آف پاکستان نے ڈیم کے حوالے سے بات کی ہے چونکہ اس وقت ہمیں ڈیم کی اشد ضرورت ہے اور ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے اگر یہ آگے بڑے تو ہم کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ہم اپنا ڈیم تعمیر نہ کر سکیں تو اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہوں گے اور آپ کیسے ویرنس جو ہیں وہ کر رہی ہیں کمپیٹنٹ آتھارٹی کی اپروول چاہیے ہوتی ہے تو سب سے پہلے آتے ہی جو دو دن میں نے کام کیا ہے وہ یہاں کے سٹاپ کی سیلری کیش ہو تھا وہ سیلری ساری تیار ہوئی ہوئی تھی اور سارا مجھے صرف سائن کرنے تھے لیکن اس میں ڈیم فنڈ کی ریڈکشن نہیں ہوئی تو جو میرا پہلا دریکشن ہی نہیں یہ تھا کہ we have to follow the instructions of the chief justice and the prime minister related to that تو ہم نے اسی دن دوبارہ سارا میں نے پیرول بنوایا ہے ان سے وہ ایک دن لگا میں شام ساڑھے سات بہے تک بیٹھیں ان کے لیے کہ آپ اس چیز کی compliance کریں میں لیٹ تک آپ ساکھ بیٹھتی ہوں تاکہ ہم ڈیم فنڈ کی ریڈکشن اس میں جتنا ہمارا gusted staff ہے ان کی دو دن کی سیلری کی ہم کر رہے ہیں اور جتنا ہمارے پاس دوسرا staff lower ہے اس کی ہم نے ایک دن کی کی تو جو ہمارا gusted ہے اس کی ہم چونکہ اب دو ماہ کی سیلری ایک ماہ کی ہم نے پچھلی میں کر دی ہے اب یہ جو ایک ماہ complete ہو رہا ہے اس میں بھی ان کی ایک دن کی ہوگی اور میں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک letter issue کروایا ہے تاکہ تمام staff کو بتایا جائے کہ ہم نے ان کی دو دن کی under this compliance کی ہے and I appreciate their offer تاکہ ایک وہ جو sense of ownership ہے کہ yes they have contributed وہ through registrar office تمام کو circulate ہوا ہے کہ آپ کی یہ یہ سیلری under that compliance ہے تاکہ اگر وہ کہیں اس کو دینا بھی چاہیں تو ان کے پاس ایک ownership ہو دوسرا جو آپ نے بات کی clean and green پاکستان کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو آج مجھے یہاں بیٹھے تیسرا دن ہوا ہے لیکن ابھی بھی ہماری اپنے قریبی جو national bank ہے اس سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے help out کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو کافی سارے پودے دیں گے کیونکہ ہمارے جو بچی ہیں یہ ہماری ایک work force ہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہاں تو ہم ان کے ساتھ working کر رہے ہیں میں نے ان سے کہایا کہ آپ مجھے پورا ایک لیٹر لے کے جس نے تعداد میں پودے دیں گے وہ بتائیے کیونکہ دیکھیں پودا لگانا اپنی جگہ ہم ہے پودا لگا کی اس کی حفاظت کرنا اور اس کو پالنا یہ اس سے زیادہ ہم ہے کیونکہ صرف campaign کے تحت ہم کہیں کہ پودے لگا دیں اور بعد میں نہ اس کو پانی دے سکے نہ سنبھال وہ زیادہ ہیں اس لئے اب ہم state care والے اس پر working کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ میں نے آپ سے کہا نا ہمارے پاس جو 196 اکر جگہ موجود ہے اس کی لیے بھی ہمیں وہاں کا وزٹ اور working ہے کیونکہ وہاں کی زمین میں جو ابھی تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ تھوڑی سی سیلائن ہے کلراتی جیسے آپ بولتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں special پودے درکار ہوں گے جو سیلائن resistant ہوں جو اس زمین کے انہیں نمکیات کا مقابلہ کر سکیں تو اس کے لیے میں محکمہ جنگلات پالوں سے اور میری ابھی ایک ایگری کلچر میں بھی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے ایک دو لوگوں سے تاکہ اس حلسلے میں ہمیں وہاں کی جو special need کے حوالے سے جو پودے جائیں وہ ہم ان ورائیٹیز کو لے کے لگا سکیں تاکہ ہماری محنت جو ہے وہ ضائع نہ جائے بلکہ وہ ایک sustainable form میں ہم اس کے مختلف areas میں لگائیں تاکہ building آنے والے وقت میں جب بھی وہاں بنیں گی جو بھی اس کے لیے آگے government ہمیں جس جسرا fund دے گی لیکن ہم ساتھ ساتھ جو پودے لگانے والا کام ہے اس کو ہم اپنا جاری ہو سکتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی Dr. Sofya Anwar Sahib Vice Chancellor Government College Women University فیصلہ بار